اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ میکروسافٹ پاور پوائنٹ میں ہم ہیڈر اور فوٹر کو کیسے کنفیگر یعنی ان کو سیٹ کرتے ہیں سلائٹس کے اوپر اور پرنٹڈ میٹیریل کے اوپر ان دونوں کا ڈیفرنس بھی ہم جانیں گے کہ سلائٹس میں اور پرنٹڈ میٹیریل میں کیا فرق ہے تو ہیڈر اور فوٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پوری پریزنٹیشن میں جتنی بھی سلائٹس ہیں ان میں ایک کنسسٹنسی ہو یعنی ہیڈر میں ایک خاص انفرمیشن ڈسپلی کی جاتی ہے جو کہ تمام پریزنٹیشن کی تمام سلائٹس میں آپ کو ویزبل ہوتی ہے اسی طرح فوٹر میں اب سلائٹ ہیڈر اور فوٹر ایلیمنٹ جو ہیں ان کو عام طور پر منج کیا جاتا ہے پاور پوائنٹ میں موجود سلائٹ ماسٹر میں نوٹس ماسٹر میں یا ہینڈ آوٹ ماسٹر میں اس کو ہم آگے چل کے بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ سلائٹ ماسٹر کیا ہوتا ہے نوٹس ماسٹر کیا ہوتا ہے اور ہینڈ آوٹ ماسٹر کیا ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ویوز ہوتے ہیں پریزنٹیشن کے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے اب ہم یہاں پہ ایک پریزنٹیشن کی ایکزامپل لے لیتے ہیں لیٹس سپوز یہ ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے فور ایکسپلیرنگ کلاس روم رولز یہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جس میں کلاس میں رولز کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف سلائٹس بنائی گئی ہیں اب اگر میں اس پریزنٹیشن میں ہیڈر اینڈ فوٹر انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے کہ انسرٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور انسرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوگا ہیڈر اینڈ فوٹر کا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو ہیڈر اینڈ فوٹر کی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب ہیڈر اینڈ فوٹر جب ہم اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہیڈر اینڈ فوٹر کی بات کرتے ہیں اپنی سلائٹ کے اوپر اس وقت کرنٹلی یہ ہماری سلائٹ ہے اور یہ ہماری ٹائٹل سلائٹ ہے اس کے جو پریویو ہے یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری سلائٹ میں ہیڈر اینڈ فوٹر کیسے ایڈجسٹ کیے جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیا ہم اپنی سلائٹ میں ڈیٹ اینڈ ٹائم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر سلیٹ کروں گا تو یہاں پہ آپ پریویو میں دیکھیں جو آپ کو یہاں پہ لیفٹ بلوک جو کہ بلیک ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم نظر آئے گا یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور آپشن نظر آ رہا ہے اب ڈیٹ آٹومیٹک لیگا یہاں پہ میں آتا ہوں اور پھر یہاں پہ آپ ڈیٹ کا فارمٹ سلیٹ کر سکتے ہیں کس لینگویج میں ڈیٹ ڈسپلی ہوگی وہ بھی آپ یہاں پہ سلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر جو بائی ڈیفولٹ آپ کی ونڈوز میں کلینڈر ٹائپ ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گا یا آپ اس طرح سے کوئی فکس ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹ کو آپ اپنی مرضی سے فکس بھی کر سکتے ہیں آٹومیٹک کریں گے تو پھر جو آج کی ڈیٹ ہوگی وہ اس کے حساب سے ایڈجیسٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ کوئی خاص فکس ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فکس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ اپنی سلائٹ پہ ڈیٹ انٹر کریں گے اس کے بعد آجاتا ہے سلائٹ نمبر یہاں پہ آپ کو پری ویو کی سلائٹ میں بالکل رائٹ کورنر پہ بلیک ایک قسم کا بلک نظر آ رہا ہے یہاں پہ آئے گا آپ کا سلائٹ نمبر یہ آپ کی پہلی سلائٹ ہے دوسری سلائٹ ہے یا تیسری سلائٹ ہے پھر بات کرتے ہیں فٹر فٹر کے لیے آپ کو بالکل ڈاؤن میں یہاں پہ ایک بلک نظر آ رہا ہے بلیک کلر کا یہاں پہ آپ کی فٹر کی انفرمیشن ہوگی جہاں پہ آپ لکھیں گے کچھ ایسی ڈیٹیلز جیسے کہ فررزمپل یہ سکول کا نام آپ لکھ لیں گے اے بی سی سکول اور آگے کسی شہر کا نام لکھ لیں اسلام آباد تو یہ آپ کے فٹر میں سکول کا نام شو ہوگا ابھی جتنی بھی انفرمیشن ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل سلائٹ میں شو نہ ہو بلکہ دوسری سلائٹ میں شو ہو تب آپ یہاں پہ سلائٹ کر لیں گے don't show on title سلائٹ اس کو ہم یہاں پہ سلائٹ کریں گے اور پھر میں یہاں apply کے اوپر کلک کروں گا تو پھر یہ ساری انفرمیشن آپ کی سلائٹ میں شو ہوگی لیکن title سلائٹ میں یہ شو نہیں ہوگی اب اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں apply to all کے اوپر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس سلائٹ کو جب میں نے open کیا اگلی next سلائٹ کو تو یہاں پہ بلکہ left corner پہ آپ کو جو information نظر آ رہی ہے اس کو اگر میں یہاں پہ zoom کروں تاکہ آپ کو بلکہ clearly نظر آ جائے یہ دیکھیں یہ آپ کا footer کی information ہے اور پھر یہاں پہ یہ date ہے اور یہاں پہ آپ کو slide number آ رہا ہے کہ یہ دوسری slide ہے اسی طرح یہ third slide fourth slide ہر slide کے آخر میں آپ کو یہ information نظر آئے گی تو واپس میں اس کا zoom out کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے تو یہ ہم نے slide کے اوپر footer کی information insert کی ہے اب ہم اس میں ایک اور چیز سمجھتے ہیں کہ جب آپ insert پہ click کرتے ہیں اور header and footer والے section میں میں جاتا ہوں تو slide کے اوپر آپ جو information insert کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے سمجھ لی ہے لیکن جب ہم اپنی slides کو print کرتے ہیں تو ہمارا جو printed material ہوتا ہے جو ہمارے print کی شکل میں کاغذ کے اوپر جو ہمارے slides ملتی ہیں وہ کلاتے ہیں ہمارے notes and handout اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کاغذ میں نے print کیا ہے اس میں header and footer کی information میرے کاغذ کے top اور bottom میں display ہو لیکن slides میں display نہ ہو تو اس کے لیے میں استعمال کروں گا notes and handout کا اور اس کے لیے آپ یہاں پہ لکھیں گے date and time تو آپ دیکھیں بلکل right corner پہ date and time display ہوگا اسی طرح page number جو ہے وہ آپ کے بلکل right corner پہ display ہوگا header آپ کے handout کے material کے بلکل left top corner پہ display ہوگا جیسے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں guideline to sit in a classroom یہ آپ نے header کی information دے دی آگے آپ لکھ دیں abc school اس کے بعد footer پہ جب میں click کرتا ہوں تو دیکھیں بلکل down left down پہ bottom پہ آپ footer کی information یہاں پہ ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ copyrights 2021 اب یہ information ہم نے کر دی ہے apply to all کے اوپر click کروں گا تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ information پھلحال slide پہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی لیکن جب ہم اس کے view پہ جاتے ہیں اور view پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو different views نظر آ رہے ہیں اور جب میں notes master کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کی information master view میں represent ہو رہی ہے جب آپ اپنی slide کا print نکالیں گے تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی header پہ جو page ہوگا اس کے left corner پہ header کی information ہے right corner پہ یہاں پہ date ہے اس کے بعد left پہ copyrights ہیں اور پھر یہاں پہ آئے گا آپ کا page number تو یہ ایک preview ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے اس view میں master view میں جانے کے بعد اگر میں اس کو یہاں پہ close کرتا ہوں تو یہ close ہو جائے گا اسی طرح view میں جا کے اگر آپ hand out master کے اوپر کلک کرتے ہیں تب آپ دیکھیں کہ آپ کی header and footer کی information اس طریقے سے display ہوگی اس کو اگر میں close کر دیتا ہوں اور اپنی presentation کو print کروانے کے لیے میں file پہ click کرتا ہوں اور print پہ click کریں آپ تو جیسی آپ print پہ click کریں تو آپ کا preview show ہو رہا ہے تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے header and footer ہیں یہ یہ display ہوں گے اس کے اوپر واپس میں back جاتا ہوں یہاں پہ بلکہ یہاں پہ back جانے کی بجائے انہی settings میں اب آپ دیکھیں یہاں پہ آرہا print all slides تو یہ ساری slides اس طرح سے print ہو جائیں گے لیکن ہمارا جو handout تھا اس میں جو header and footer information تھی وہ display نہیں ہو رہی اس کے لیے ہم انہی settings میں رہتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے click کرنا ہے notes pages کے اوپر جیسی میں اس کے اوپر آؤں گا تب آپ slides ایک notes کی شکل میں display ہو گی ہر slide ایک page پہ display ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں تو یہاں پہ اگر میں اس کو zooms سے zoom کروں تو آپ کو یہاں پہ header اور footer کی information ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو پھر جب آپ یہاں سے notes pages select کر لیں گے تب آپ یہاں پرنٹ پریس کریں گے پھر یہ پورے page پہ اس طرح سے header and footer کی information display ہوگی اس طریقے سے ہم اپنی slide میں header and footer کی information insert کر سکتے ہیں آج کی video میں ہم نے سیکھا کہ header and footer کو کیسے set کیا جاتا ہے slides کے اوپر اور printed material یعنی ہمارے notes اور handout کے اوپر ہم اسے کس طرح سے set کرتے ڈیوی بَ ڈیوی